یہ اول انڈیا ریڈیو کی اردو سرویس ہے آج انداز نظر کے تحت اخلاقی اقدار اور ہمارا تعلیم نظام کے موضوع پر گفتگو کریں گے اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے اسٹڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عطیق اللہ صاحب سابق صدر صوبہ اردو دیلی انورسٹی ڈاکٹر سید رضا حیدر صاحب ڈائریکٹر غالب انسٹیچوٹ اور ڈاکٹر ندیم احمد آپ سبوں کا اس مذاکرے میں استقبال ہے پروفیسر عطیق اللہ صاحب ہم چاہیں گے کہ جو اخلاقی اقدار اور ہمارا تعلیمی نظام ہے اس پر آپ کچھ بتائیں ہمارے سامین کو دیکھیں یہ ایک بہت وسیع زہل ٹاپک ہے اور اس میں صرف اخلاقی اقدار ہی نہیں تعلیمی نظام بھی ہے تو اس طرح سے دو ٹاپک ہوئے ایک تو ہمارا نظام تعلیم کیا ہے جس کے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس میں اخلاقی اقدار پر کوئی زیادہ زور نہیں دیا جا رہا ہے یا پہلے دیا جا رہا تھا اور اب اگر دیا جائے تو وہ اخلاقی اقدار کی نویت کیا ہے یعنی ایک طرح سے اخلاق کے جو تصور ہے یہ خود بڑے اضافی تصور ہے ریلیٹیو ٹرم ہے ہم اخلاق کو اسی طور پر بھی جاستے ہیں ماضی کے طور پر بھی جاستے ہیں کہ ماضی میں اخلاقی اقدار کیا تھی یعنی حسن عمل یا حسن کردار کی نویت کیا تھی جس کو ہم عربی میں اسوہ حسنہ بھی کہتے ہیں تو اس اعتبار سے ہم فوری طور پر جو ہمارا ذہن جاتا ہے تو انہیں کتابوں پر انہیں صحائف پر جاتا ہے جن کو ہم اخلاقی دستابیز کہا کرتے ہیں یعنی کوئی بھی سماوی صحیفہ دستور العمل ہوتا ہے اور دستور العمل ہونے کے معنی یہ ہے کہ ذابطہ اخلاق ہوتا ہے جس کو ہم کبھی ہدایت نامہ بھی کہا کرتے ہیں تو گویا کہ جب ہم آج کے گفتگو کا یہ ٹاپک رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک بائیس کن تصبر بھی ہے کہ ہم شاید ہم اخلاقی اقدار سے دور ہوتا جا رہے ہیں ہمارے تعلیمی نظام میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں جس کے باعث ہماری سماجی سطح پر جس طرح سے ذابطہ اخلاق ہماری عملی زندگی میں ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے یا نئی نسلوں میں کہہ لیئے کہ ہماری نئی نسلیں جو کہ اسکول سے یونیورسٹیز سے نکل کر آ رہی ہیں تو شاید ہم یہ ذمہ داری ان کے کاندھوں پر رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اخلاقی تعلیم حاصل کر کہ ہماری سماجی زندگی میں دوسروں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوں تو اب پہلے ہم یہ تاجیم کر لیں کہ اخلاقی اقدار سے ہماری مراد کیا ہے یہ سکر میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے ایک اضافی ٹرم ہے لیکن پوری طرح سے مرتی نہیں ہے یہ بالکل اس طرح سے ہے جیسے کوئی آفشار گرتا ہے پتھر جو گستا ہے گستا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا وہ تو گھس کر تبدیل ہوتا رہتا ہے تو قدریں جو ہے اس میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں قدروں میں اور لیکن کچھ قدریں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دائمی نویت کی ہیں جو ہمیشہ ہمارے زندگی کے نظام میں ان کی اہمیت قائم رہے گی مثلا ہم ایک حسن عمل اور حسن کردار کی بات کرتے ہیں حسن عمل کا تعلق سیدھے سیدھے اخلاق سے ہے خلق سے ہے اور عمل اس میں شامل ہے حسن عمل کے ساتھ عمل کا تصبر ہے لیکن کیا ہم عمل کو نظر سے یا نظریہ سے الگ کر سکتے ہیں جب ہم تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں تو اس پر نظریہ ہی آتا ہے کہ ہم نظریاتی طور پر ایک ایسا دسل عمل بنائیں تعلیم کا کہ جس میں نظریاتی سطح پر ہم ان کو اخلاقی تعلیم دے سکیں وہ عملی تعلیم نہیں ہے وہ ایک نظری تعلیم ہے اس لیے غالب کا ایک مسرہ یاد آ رہا ہے ہے خیال حسن میں حسن عمل کا ایسا خیال یعنی خیال حسن قائم کیجئے پہلے پہلے کونسپٹ کے لیے رہونا چاہیے کونسپٹ قائم کیجئے اس کونسپٹ کے لیے اب آج کے پی ایج میں اگر ہم اس تصور کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں ان کے محرکات کیا ہیں اور ان کی وجوہات یہ وجوہات کیا ہیں کہ آج اخلاقی سطح پر ہم بہت ہی زوال پذیر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں یعنی سارفی سماج کو سامنے رکھیں سائنٹیفک ایج کو سامنے رکھیں ہم اپنے سے جو مشین ہی ایج ہے اس کو سامنے رکھیں تو یہ تصور قائم ہوتا ہے ندیم یا کہ جتنا ہم مثل انٹرنیٹ ہے کپیوٹر ہے ہم اس کے ذریعے بہت سا علم حاصل کرتے ہیں اور اس میں ہم جو علم حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے اب میموری کا سارا خزانہ سے موجود ہے اب ہم جب دماغ میں میموری کے رکھے میں ہیں اس سے کہیں زیادہ اس میں موجود ہے اس لیے ہم میموری سے کام کم لے رہے ہیں اور انٹرنیٹ سے ان مشین سے زیادہ کام لے رہے ہیں اور جو ہم بھول جاتے ہیں جو ہم فرق مشین کا سہارہ لیتے ہیں گویا کہ مشین یومن ہوتی جا رہی ہے اور ہم ان یومن ہوتی جا رہے ہیں یعنی مشین جس طرح یومن ہوتی جا رہی ہے تو وہ ان یومن ہوا رہے ہیں جس کا مطلب یہ کچھ اخلاقی طبیعہ ہیں اخلاقی کچھ محرومیاں ہیں اور جو ہم اس کی بھرپائی نہیں کر پا رہے ہیں اس بھرپائی کے لیے ہمارے ذہن جاتا ہے تعلیمی دیزام کی طرف کہ ہمارے پاس کیا طریقے کار ہونا چاہیے کس طرح سے ڈاکٹر سید رضا صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ اس نظریے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں دیکھئے میں بہت ہی شکریہ دا کرتا ہوں پروفیسر رتقاللہ صاحب کا کہ انہوں نے پوری اس گفتگو کا ایک نہج ایک پیٹن جو ہے شروع میں ایک کلیر کر دیا اس سے گفتگو جو ہے بہت آسانی سے آگے بڑھ سکے گی سر نے جیسا کہ ایک لفظ کا استعمال کیا کہ بہت ہی مایوس کن ماحول ہے اخلاقی اقدار کے تعلق سے اور ہمارا جو تعلیمی نظام اس کے تعلق سے دیکھئے جو ہمارا پورا تعلیمی نظام ہے صرف تعلیمی نظامی نہیں بلکہ جو پوری ہماری زندگی ہے جو ہمارا پورا لائف اسٹائل ہے اس میں اخلاقیات کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے اور جب تک کہ ہمارے تعلیمی نظام میں ان ویلیوز کو ان مورالیٹی کو ان اخلاقیات کو ہم مد نظر نہیں رکھیں گے تب تک یہ جو ہمارے ہندوستان کی سبتہ ہے جو ہمارا کلچر ہے جو ہمارا شاندار ماضی ہے اس سے ہم منحرف ہوتے جائیں گے یہی وجہ ہے کہ جب موجودہ تعلیمی نظام کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ چاہے کسی بھی طرح کی حکومتیں ہوں کسی بھی ایڈیولوجی کے لوگ ہوں کسی بھی سماج کے لوگ ہوں وہ اخلاقی اغدار پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں موجودہ جو تعلیمی نظام ہے اس میں سب کچھ ہے مگر اخلاقی اغدار نہیں ہے پرانا جو تعلیمی نظام تھا اس میں اخلاقی اغدار تھا بہت ساری چیزیں نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے ہم ایک بازار کلچر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے ہمارے پورے ایک نظام میں پریوٹائزیشن آ گیا ہے ہم تعلیم کو یہ سوچ کر کے حاصل کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں روزگار حاصل کرنا پڑے گا پرانا جو تعلیمی نظام تھا اس میں یہ سب چیزیں نہیں تھی اس میں والدین اپنے بچوں کو جب اسکول اپنے اور کالیجز میں بھیجتے تھے تو ان کے سامنے یہ باتیں بھی ذہن میں رہتی تھی کہ جو مورل ویلیوز ہیں زندگی کے اس کو بھی وہ سیکھے گا اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں بہت ساری نورسٹیز آج ہندوستان میں جن کا ایک شاندار ماضی رہا ہے اخلاقی اغدار کے حوالے سے انہوں نے تعلیمی نظام کو بھی درست کیا اور ساتھ ساتھ اخلاقی نظام کو بھی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں علیگرڈ مسلمی نورسٹی علیگرڈ مسلمی نورسٹی کا جو پورا ایک سسٹم تھا ایک زمانے میں وہ تعلیم سے زیادہ وہاں کے مورل ویلیوز تھے وہاں کی اخلاقیات تھی وہاں جب بچے پڑھ کر کے نکلتے تھے تو وہ تعلیم سے بھی آراستہ ہوتے تھے اور جو ان کا پورا لائف اسٹائل تھا ان کی جو گفتگو تھی جو ان کا لباس تھا وہ بھی ان کے پوری اخلاقیات اور ان کے پورے ماضی کا بتاتا تھا لہٰذا موجودہ دور میں آج کسی بھی آئیڈیولوجی کا آدمی ہوں کسی بھی مذہب کا آدمی ہوں میں کسی مذہب سے اس چیز کو مخصوص نہیں کر رہا ہوں وہ پریشان ہے وہ پریشان یہ ہے کہ بچے ایجوکیٹڈ تو ہو گئے پڑھے لکھے لے ہو گئے ہو گئے لیکن وہ ہمارا جو پورا اخلاقی نظام اغدار ہیں اس سے وہ بہت پیچھے ہو گئے جیسا کہ پروفیسر ایتک اللہ صاحب نے کہا کہ بہت ہی مایوس کن ماحول ہے اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے اس پہ زور دینے کی ضرورت ہے اور نیو ایجوکیشن پالیسی جو بن رہی ہے اس میں اس بات کو بھی سامنے رکھا جائے کہ اگر کوئی بچہ اسکول میں آئے کوئی سٹوڈنٹ کالیج میں آئے تو وہ ٹھیک ہے موڈر ایجوکیشن بھی سیکھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اغدار کو وہ اپنے پورے سسٹم کو وہ اپنے شاندار ماضی کو کس طرح سے پریزرب کر سکتا ہے اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے ندیم حمد صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اخلاق اغدار اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے میں اس سے دوسرے پہلو سے جوڑتا ہوں اور میں کچھ اس طریقے سے بتانا چاہوں گا کہ پیش نظر موضوع جو ہے اس کے اندر اخلاق اغدار اور ہمارا تعلیم نظام میں تین اسطلحات ہیں پہلی اسطلح جو اخلاقیات ہے دوسری اغدار ہے اور تیسری اسطلح جو ہے وہ ہمارا تعلیم نظام ہے میں پہلو وہ پہلو اور ایک کے بعد ایک اس کی تاریف کے بارے میں بتانا چاہوں گا سب سے پہلے میں شروع کروں گا کہ اخلاقیات کیا ہے یا اس کی تعریف کیا ہے دیکھئے اخلاقیات سماج کا وہ انصر ہے جس کی موجودگی میں تہذیب یافتہ سماج کی تعمیر کی جا سکتی ہے اخلاق انسان کی وہ منفرد خوبی ہے جو اس کی اچھائیوں کو آیاں کرتی ہے صحیح یا غلط اور اچھے یا برے نظریات کا تصور اخلاق کہا جا سکتا ہے اخلاقیات ہی کہ پیش نظر ہم کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ لے پاتے ہیں اخلاقیات کی بنیاد پاکی ایمانداری اور حقیقت ہے ضمیر کی صحیح آواز ہی اخلاقیات ہے مشہور مورخ اور مہر تعلیم میکائیور اور پیچ کے مطابق اخلاقیات کا مطلب اصولوں کے اس نظام سے ہے جس کے ذریعے انسانی ضمیر اچھے اور برے کا علم حاصل کرتا ہے دوسری اسطلاح اس کے اندر اقدار کی تھی اقدار کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی چیز یا کام کی اہمیت کو واضح اقدار کے ذریعے کیا جاتا ہے ساتھی اقدار کا مقصد یہ جاننا بھی ہوتا ہے کہ کون سا کام اچھا یا خراب ہے یا پھر اس کام کو کرنے کے لیے کون سا طریقہ اکار بہتر رہے گا مینی کے مطابق ملک زمانہ حالات کے زمن میں عام مقصدیت ہی اقدار بن جاتی ہیں اقدار آدات اور مثالیات ہمارے برطاؤں کو ہدایت دیتے ہیں اخلاقی اقدار یعنی پوری جو ٹرم ہے میں اسے ملا کر اس کی تعریف بتاتا ہوں کہ اخلاقی اقدار کیا ہوتا ہے اخلاقی اقدار اچھے اور برے عمل کا وہ میار ہیں جس کی مدد سے انسانی برطاؤں کو قابو میں رکھا جاتا ہے اور تیسری ٹرم اس کے اندر یہ تھی یہاں میں کچھ اور بتانا چاہوں گا کہ آزادی سے قبل ہنٹر کمیشن نے اخلاقی تعلیم کے لیے سب سے پہلے اپنی سفارشات پیش کی تھی آزادی کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن جو کی انیس سو اٹالیس میں بنا اس نے اور اس کے فوراں بعد انیس سو باون میں مدالیر کمیشن جسے سیکنٹری ایجوکیشن ہائر سیکنٹری ایجوکیشن کمیشن کہا جاتا ہے اس نے بھی اس کے علاوہ انیس سو چونسٹھ میں بنے ایک اٹھاری کمیشن نے اور انیس سو چھاسی کی تعلیمی پالیسی کے علاوہ مختلف تعلیمی کمیٹیوں کی سفارشات میں بھی اخلاقی اقدار کی تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو بہت زیادہ واضح کیا گیا ہے جدید کریکلم میں بہت حد تک اخلاقی تعلیم پر زور دینے کی ضرورت کو ہمیشہ محسوس کیا گیا ہے اس کے علاوہ تعلیمی فلسفے کے تمام فکری و نظریاتی مفکرین مثلا پراغمٹیزم نیچرلزم آئیڈیالزم کے علاوہ ہندوستانی ماہر تعلیم دینند سرسوطی ویویکانند گاندھی جی اور مہرشی اروند نے اخلاقیات اور اقدار کی تعلیم کو بہت اہم مانا ہے اور اس کی ضرورت پر ہمیشہ روشنیں ڈالی ہے آج کی تعلیم کا مقصد کیا ہے میں اس پر بھی گفتگو کرنا چاہوں گا آج کل تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصد پڑھ لکھ کر زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا رہ گیا اس جانب ابھی اتھک اللہ سر نے بھی شارع کیا تھا اور اس کے لئے تعلیم یافتہ انسان کوئی بھی طریقہ اپنانے کے لئے تیار رہتے ہیں اسی وجہ سے کرفشن کو آگے بڑھانے میں پڑھے لکھے لوگ ہی سب سے آگے نظر آتے ہیں ہمیں تعلیم اداروں کے ذریعے ایک ایسے تعلیم نظام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے جو زندگی کو جینے کی تیاری کا سلیقہ ہمیں سکھائے اور ابتدائی مرحلے سے لے کر اسکولی سطح کی تعلیم مکمل ہونے تک مستقبل میں پیش آنے والی پریشانیوں سے طلبہ کو آگاہ کرتی رہے انہوں نے جو حوالے دیا ہیں وہ بہت اہم حوالے ہیں تاریخ کے اعتبار سے بھی ہمارے یہاں کب کب کس طرح سے اس پر ضرور دیا گیا لیکن عملا کوئی اس کے خاص نتیجہ نہیں نکلا خود انسی آرٹی کا بھی میمبر ہوں یہ ہمیشہ جب بھی ٹیکس بکس کی بات آتی ہے تو اس وقت یہی سوال اٹھتا ہے کہ یہ اخلاقی سطح پر اس میں ہم کیا کمیہ رہ گئی ہیں جن کی ہم بھرپائی کر سکیں یہ ہمیشہ گفتگو کا موضوع ہوتا ہے ایون یہ بھی ہے کہ سیونٹی ون اور سیونٹی ٹو میں جب نئی پالیسی خائب بن رہی تھی اس میں کہہ کے کلہ جو ہیں وہ خاص اس کے نمائندہ تھے وہ دوست بھی کہلاتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک شک کے طور پر یہ رکھا تھا کہ اخلاقی سطح پر جو کمیہ ہمارے ٹیکسٹ میں ہیں اور جو تعلیمی نظام میں ہیں اسے کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے تو یہ عام طور پر ہر دور میں یہ گفتگو کا موضوع بنا رہا ہے اور آج میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس پر گفتگو سے زیادہ نہیں ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پہلی بار یہ ہمت کی ہے کوشش کی ہے اور یہ صورتحال دیکھ کر کہ پورے عالمی سطح پر جو افرہ تفریق کا عالم ہے جو انتشار کا عالم ہے اور خاندانی نظام جس طرح سے ٹوٹ رہے ہیں رشتوں کا احساس جاتا رہا ہے اور جو عزت اور احترام ایک دوسری کے لیے ہونا چاہیے چھوٹے کا بڑے کے ساتھ بڑے کا چھوٹے کے ساتھ اور یہ جو ہمارے ایک طرح سے روزبرہ کی زندگی ہے سب سے پہلے وہ سامنے آتی ہماری روزبرہ کی زندگی اب اس میں ہی یہی سے نکلتے ہیں وہ لوگ جو کہ آگے چل کر جرائم پیشہ بنتے ہیں وہی لوگ جو تشدد پر آئیل ہو جاتے ہیں وہی لوگ جو کہ سماج میں افرہ تفریہ اور انتشار پیدا کرتے ہیں اب ان کے لیے کسی ذابطہ اخلاق کی ضرورت پر زور دیا گیا اب سوار یہی اٹھتا ہے کہ ذابطہ اخلاق کے ایک صورت تو وہی جو مذہبی صورت ہے یہ لفظ جو ہے آیا بھی مذہبی سطح پر زیادہ آیا ہے کہ مذہبی سطح پر ذابطہ اخلاق جو ہے وہ سہائف ہیں تو ایک طرف تو وہ ہیں اور دوسری طرف سواجی سطح پر اور سیاسی سطح پر ایک ذابطہ اخلاق ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ سیاسی سطح پر جو ذابطہ اخلاق کے کمیاں ہیں ہم نے پہلے وہ دور کرنے کی ضرورت ہے وہ اگر دور ہوتی ہیں اگر سیاسی سطح پر کیونکہ اب وہ تاریخ تاریخ کا تو یہ ہے کہ ہسٹری is dead تاریخ تو ختم ہوگی مر گئی اب تو صرف پولیٹکس واقعی ہے تو پولیٹکس آج کے دور میں جتنی نتری ہوئی جتنی کشید ہوگی جتنی صاف اور شفاف ہوگی اتناہی نظامی زدگی اور نظامی زدگی کے دوسرے شعباجات جو ہیں وہ دکھر کر سامنے آئیں گے وہ اس وقت تعلق ڈائریکٹ آج سیاست سے ہے اس اعتبار سے رضا حضرت نے بھی بہت اچھا کہا بہت امدہ یہ بات کہی کہ جو سیاسی سطح پر ہمارے یہاں جو ایک زوال آیا ہے دنیا سطح پر یا نہیں ہے کہ انہی ہندوستان نہیں بلکہ عالمی سطح پر جو آیا ہے اور وہ اس کا آکس ہماری یہاں بھی نظر آ رہا ہے اور چونکہ اب گلوبلیزیشن کا زبانہ ہے اس لیے گلوبلیزیشن کی وجہ سے ایک ملک کے تمام تصورات نظریات نظامات سسٹمز یہ سب دوسرے ملکوں میں منتقل ہو رہے ہیں آزادی کے ساتھ اب خریدار ہی خریدار ہیں بیشنے والے ہی بیشنے والے ہیں لفظ بک رہا ہے خیال بک رہے ہیں نظریہ بک رہے ہیں مذہب بک رہے ہیں اصول بک رہے ہیں ہر چیز بک رہی ہے اس اعتبار سے یہ تعلیمی نظام میں سب سے زیادہ افادیت کا پہلو آنے یوٹیلیٹی کا پہلو آنے کی وجہ سے یہ کمی بیدا ہوئی جیسے کہ آپ نے بتایا ایک بھی روزگار کا روزگار کے علاوہ بھی یہ ہے کہ آلہ سے آلہ تعلیم حاصل کرنا ایک موٹو ہوتا ہے مقصل ہوتا ہے کہ ہم آلہ سے آلہ تعلیم حاصل کریں لیکن آلہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے سماج کو ہم سے کیا فائدہ پہتے ہمارے سماج کو کیا دے پائیں گے آپ نے اپنی زندگی کا ایک تائیم کر لیا مقصد اس سے جیسے کہ روزگار سے ہے آپ نے بہت اچھی ساب میں میڈیکل کے تعلیم حاصل کی ہے آپ روزگار حاصل کر لیا لیکن آج کے پیلیٹ میں یہ عمومی طور پر شکایتیں پیدا ہوتی ہیں کہ بھی ڈاکٹرز نکلتے ہیں اور وہ کومیرشیل ہیں وکیل ہیں وہ کومیرشیل ہیں ٹیچرز ہیں وہ کومیرشیل ہیں یعنی وہ تمام ادارے اور وہ تمام شعبہ جات جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہاں سے نکل دے کے بعد آدمی ایک وکیل بنتا ہے تو صحیح معنی میں فیصلے کر دے گی اس کو صلاحیح سچ اور جھوٹ کی تمیز کرے گا جج ہے تو صحیح فیصلے دے گا یا پھر ایک ٹیچر نکل کر آتا ہے تو تعلیم میں آزادی کے پوری سمجھ دیجئے کہ ذمہ داری کے ساتھ وہ تعلیم دوسروں تک پہنچائے گا اپنا ان دوسروں تک پہنچائے گا لیکن یہ اخلاقیات چونکہ نہیں ہیں تو ہمیں بنیادی طور پر اس پر غور کرنا چاہیے اور یہ چونکہ بہت ہی محدود وقت پر موجین ہے آپ کی گفتگو کسی تمام پہلوم پر اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی لیکن اس پر یہ ضرور گفتگو کا ایک اوپن مائنڈیٹ اوپن اینڈیٹ گفتگو ہونا چاہیے یعنی اوپن رہے کہ اس کے بعد بھی گفتگو کا دروازہ کھلا ہوا ہے ڈاکٹر سید رضا حجر صاحب آپ اس میں کیا اور چاہیں گے دیکھئے میں بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ پروفیسر ریتیق اللہ صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے ہم لوگوں کو روشنی مل رہی ہے وہ تمام باتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور ایک لحظہ آپ نے استعمال کیا کہ پروفیسنلزم ہم اتنے پروفیسنل ہو گئے ہیں ہمارا طریقہ ہماری کارکردگی ہماری سونچ اس میں اتنی پروفیسنلزم آ گئی ہے کہ یہ پروفیسنلزم ہی جو ہے وہ ہمارے اخلاقی ویلیوز کو کم کرنا شروع کر دیا اس نے ندیم صاحب نے بھی بہت سارے ہسٹورینز فلسفیوں جو ہمارے فلسفرز ہیں تھنکرز ہیں انٹیلیکچوز تھے ان کا بھی کوٹیشن دیا حوالہ دیا کہ جتنے بھی ماہر تعلیم ہیں ان کی یہی کوشش تھی کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ جب تک اخلاقی اقدار کو درست نہیں کریں گے تو ہم نہ صحیح طور پہ صاحب علم ہو سکتے نہ صحیح طور پہ ہم ایک اچھے انسان بھی ہو سکتے دیکھئے پروفیسر صاحب نے بھی بار بار اس طرف اشارہ کیا ہے کہ صرف تعلیمی نظام ہی میں اخلاقیات کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کا جو آو بھاؤ ہے طریقہ اقار ہے اس میں بھی اخلاقی پہلو کو آنے کی بہت زیادہ ضروری ہے آج جو ایک سماج میں انتشار ہے پورا ماحول جو ہے وہ ایک ایسا بنا ہوا ہے کہ جو ہماری لیے ایک لمحہ فکریہ اس کی بچہ یہ بھی ہے کہ ہمارے سماج میں اخلاقی اقدار کیا اور ہومن بیلوز کی پوری طرح سے کمی آگئی ہے تو صرف تعلیمی میں نہیں بلکہ سماج میں ہمارے معاشرے میں ہمارے رہنسان میں ہماری زندگی میں ہمارے محول میں پڑوس پڑوس میں بھی ان ویلیوز کو پرموٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اگر ہم نے نہیں اس پر توجہ دی تو آج جو پوری عالمی سطح پر جیسا ہے کہ پروفیسر رتک اللہ صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ مسئلہ صرف ایک قومی سطح کی بات نہیں ہے بلکہ یہ عالمی سطح پر اس پر دسکشن ہونی کی ضرورت ہے اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ عالمی سطح پر جو ایک افرہ تفریق کا محول ہے یہ کنچنیور رہے گا اسی طرح سے رہے گا یہ بہت ہی سنجیدہ ٹوپک ہے اور جیسا کہ تخاروزمہ صاحب سر نے بھی باہر بار اشارہ کیا کہ یہ آدھا گھنٹہ پیتالے اس پر یہ ایک گھنٹے کا ٹوپک نہیں ہے اس پر تو اتنے ڈائمنشنز ہیں اتنی شاخے ہیں اس کی کہ تعلیمی نظام میں اخلاقی اقدار کی ویلیوز کیا گھرہلو نظام میں اڑوس پڑوس باہر آپ کی اپنی پرسنل لائف ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اخلاقی اقدار سے ہے یہ بہت ہی اچھا ٹوپک ہے اور اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے اور میں باہر باہر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا پورا ابھی جو ایک نیا تعلیمی نظام آ رہا ہے اس پر اگر ابھی سے ہمارے انٹیلیکچولز یہ توجہ انہوں نے نہیں دیا کہ اس میں ہمارے اخلاقی مورل ویلیوز کی کس حد تک ضرورت ہو سکتی ہے اور کس حد تک اس کو ہمارے موجودہ تعلیمی نظام میں اس کا امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے اس پر بھی غور کریں کہ ایک بچہ جب پڑھ کر کے نکلے تو وہ ہر اعتبار سے اتنا مچیور ہو کہ وہ اپنے مورل ویلیوز کے ساتھ بھی نکلے اور اپنے اچھی ایجوکیشن کے ساتھ بھی نکلے یہی وہ چیز ہیں جس پر ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جی ڈاپٹر ندیم صاحب ہم چاہیں گے کہ اب اخلاقی اقدار کی جو تعلیم میں کیا ضرورت ہے اس پر اوپر آپ بات کریں دیکھئے اخلاقی اقدار کی تعلیم ہر بچے کے لیے ضروری ہے چونکہ تعلیم کا مقصد چوترفہ ترقی ہے لہٰذا رحم کرنا جھوٹ نہ بولنا چوری نہ کرنا بڑوں کا احترام کرنا کسی کا قتل نہ کرنا سب کو اپنے براور سمجھنا سب کی مدد کرنا کسی کی برائی نہ کرنا یہ سب اخلاقی اقدار کہلاتے ہیں تمام مذہبی کتابوں میں بھی یہی باتیں بتائی گئی ہیں جس کا مقصد لوگوں میں اخلاقی خوبیوں کو پیدا کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو انسانیت کے راستے پر آگے بڑھا سکیں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بچے کی تعلیم کے علاوہ اس کے اقدار میں بھی وسط ہوتی رہتی ہیں یہ اقدار اسے سکھاتے ہیں کہ اس کو سماج میں اپنے دوستوں رشتہ داروں کے علاوہ دیگر لوگوں کے ساتھ کیسا برطاو کرنا چاہیے اسکولی کتابوں میں موجود کہانیوں اور دیگر واقعات کے ذریعے اس کے اقدار کو نکھارا اور سمارا جاتا ہے یہ تیہ ہے کہ ہر کسی ملک کا تعلیم علم اخلاقی اقدار سے دور ہوگا تو اس ملک کی ترقی پر اس بات کا منفی اثر پڑے گا مگر آج کل ہماری زندگی سے یہ اخلاقی اقدار کھوتے یا کم ہوتے جا رہے ہیں آج ہم اپنی خودغرضی کے لیے کسی بھی حد تک گر جانے کو تیار ہیں یہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ سماج کی حالت کتنی بتر ہوتی جا رہی ہے چوری ڈکیتی قتل روڈ ریز موب لنچنگ جال سازی بے ایمانی جھوٹ دوسروں کی بیزتی کرنا وغیرہ اخلاقی اقدار میں آئی کمی کا ہی نتیجہ ہے ہمیں چاہیے کہ اخلاقی اقدار کی قدر و قیمت کو نہ صرف پہچانے بلکہ اسے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ تعلیم نظام میں بھی خاص درجہ دینے کے لیے کوش آ رہے ہیں بلکہ صاحب جی ہم وہی آ رہے تھے ہم چاہیں گے کہ آپ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر کس طرح ہم بنا سکتے ہیں جس میں اخلاقی اقدار بھرپور ہو دیکھئے فلسفی کے میں ایک برانچ ہوتی تھی جس کو ایتھکس کہتے ہیں اور یہ ایکڈیمیشنز جو ہمارے پرانے پلیٹو اور اریسٹوٹل ہیں تو ان کے جو مکتب تھے ایکڈیمیز تھیں ان ایکڈیمیز میں ایک اور پلیٹو کا آپ کے معلوم ہے کہ اس کے مکتب میں اوپر جو سب سے پہلے دروازے پر ایک نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے گورڈ لگا ہوئے تھا کہ جس کو ریاضی سے دلچسپ شوق نہ ہو وہ اندر داخل نہ ہو جس کو ریاضی سے دلچسپی نہ ہو شوق نہ ہو وہ ہمارے مکتب میں داخل نہ ہو ریاضی کو اس نے ایک ذابطہ اخلاق بانا تھا تو اریسٹوٹل کے یہاں کہ ایکڈیمی میں بھی فلسفی میں جو دوسرے اور موضوعات تھے ایتکس بھی موضوع تھا اور یہ ایتکس کا موضوع فلسفی میں آج بھی ہے جی ایتکس کا ایتکس کا تو اگر ہم یہ کر لیں کہ جیسے کہ نائنٹین سنچریز کے بعد سے الگ الگ جو علوم تھے علوم کی انڈیویورٹی جو ہے وہ ٹوٹتی چلی گئی جیسے کہ فلسفہ تھا فلسفی میں ایستکس بھی تھی وہ اس کو الگ کر دیا گیا جیسے کہ ایتکس تھی اس کو الگ کر دیا گیا جیسے کہ امرانیات تھی اس کو الگ کر دیا گیا اس طرح سے الگ الگ جو برانچز بنی ہیں تو وہ برانچز اس وجہ سے کہ ہر ایک برانچ اپنے انٹیٹی میں ایک پورا مفصول نظام رکھتی ہے تو ایتکس کا پورا ایک نظام ہے اگر ہم یہ کر لیں ہمارے تعلیمی نظام میں کہ ایتکس کو کمپنسری کر دیا گیا فلوسفیکلی کریں اور فلوسفیکلی کے علاوہ ہم مختلف مذاہب کے جو صحائف ہیں اس کے نچول اگر پیش کر سکے ہیں نچول اس نچول کو پیش کریں اور یہ چیزیں انڈیریکٹلی ہونی چاہیے اندر ڈیریکٹلی یہ نہیں ہو کہ ہم آپ کو یہ سکھا رہے ہیں جیسے کہ ہم ڈیسیپلین کا لفظ ہے یہ کہ پہلے جو تعلیمی نظام تھا اس میں ایک ڈیسیپلین کے لیے سختی بھی کی جاتی تو سختی کردے کی وجہ سے بھی آدمی ہمی تصبر قائم کرتے ہیں یا امید قائم کرتے ہیں کہ کوئی سیکھے گا لیکن نفسیاتی طور پر ہمیں نفسیات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ آدمی سیکھتا کم ہے اور ڈرتا زیادہ اس لیے اگر جہاں سختی ہوگی تو وہاں وہ اگر یہ ڈائریکٹ کے ہم اخلاق سکھا رہے ہیں تو کوئی نہیں سکھے گا اس کو ہمیں ڈائریکٹلی اپنے کتابوں میں مثلا بوستان دیکھی ہے بوستان کا مطلب یہی بوستان کی جو کہانیاں ہیں سادی کی وہ سہرک کہانی ایک خاص اخلاق پر ختم ہوتی ہے اخلاق ہدایت پر ختم ہوتی ہے لیکن وہ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ میرا مقصد جو ہے اخلاق کی نمائندگی ہے اخلاق کو پھیلانا ہے بلکہ اخلاق جو ہے اس کے اندر مزمر ہوتا ہے اس کے اندر وہ امپلیسٹ ہوتا ہے ایسی تعلیم ایسی کہانیاں ایسی نظمیں ایسی وہ ہنسہی ہیں جو کہ بچوں کے شروع میں بھی وہ براہ راست نہیں انڈائریکٹلی آہستہ آہستہ اخلاق کی تعلیم بھی مہیا کر سکتے ہیں پہلے کی کتابوں میں اگر آپ کو یاد ہو کہ اسمائل میری ٹھیک کتابیں اسمائل میری ٹھیک کتابوں کو سامنے رکھ لیئے وہ آپ آپ غور کیئے آپ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بچوں کے ذہنی سطح کو بھی سامنے رکھا ہے نفسیاتی سطح کو بھی سامنے رکھا ہے اور علمی سطح کو بھی کہ بھی مکتہ جانتا ہے بچہ تو اب وہ بچے کو جو بھی ایسی کہانیاں جو کہ خالص لطف کے لیے بچے کے امیلیشن کے لیے جو زیادہ تر اخلاقیاتی سطح پر خود اسمائل میری ٹھیک کہیں تھی وہ دزبیں تو اس اعتبار سے جو دزبیں جو عدب ہے ہمارا آج کا اسے بچوں کے لیے ایسا عدب بھی خلق کر دی کی ضرورت ہے کہ جو کہ پچھلے جو نظام نظام تعلیم تھا اس کو نئی طور پر نئی شکل میں اسے ایک مبدل شکل میں پیش کر سکیں آج کے ذہن کو سامنے رکھ کر آج کے وقت کو سامنے رکھ کر بہت سامین انداز نظر کے تحت اخلاقی اقدار اور ہمارا تعلیمی نظام کے موضوع پر آپ گفتگو سن رہے تھے اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر عطیق اللہ صاحب ڈاکٹر سید رضا حیدر صاحب اور ڈاکٹر ندیم آمد صاحب اور ما يفتخر الزمان موسیقی